بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے تقوی اور پرہیزگاری کا حصول یعنی کہ ہمیں رمضان کی اس مشک کے ذریعے بھوک پیاس اور اللہ کی رضا پانے کے بعد جو بننا ہے وہ متقی بننا ہے تو متقی بننے کے لیے سب سے بہترین اور اول چیز جو ہونی چاہیے جو کہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہے نماز کی پابندی اس کے اصول و ضوابط قوائد شرائط اور فرائض کے ساتھ کرنا تو معذرت کے ساتھ مشکل نہ سمجھئے لیکن نماز جو ہے اس کی پابندی بس کرنی ہے ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے تو وہ لوگ جن میں کبھی کبھار باتا کازہ بشریت نماز میں سستی ہو جاتی ہے تو یہ رمضان شریف کا بڑا زبردست پریکٹیکل مہینہ ہے تو اس میں اپنے اوپر نمازوں کو لاغو کریں اور نماز کی پریکٹس ایسی کریں نماز کو ایسے قائم کریں ایسے اپنی زندگی میں شامل کریں کہ وہ یہ نہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں ایک ہم نے لبادہ اوڑا اور رمضان کے جانے کے بعد اتار دیا نہیں بلکہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں راسخ کرنا ہے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تو روزے کا مقصد تقوی اور پریزگاری کا حصول اور سب سے بیسک اور اچھی چیز یہی رہے گی کہ ہم نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ تعالی میں بھی اس پر عمل کروں گا اور آپ بھی انشاءاللہ اس پر کوشش کیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام